سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹیج پر جلوہ حفاظ ورنمائی کرام اور انہیں عزیز طلبہ وطالبات چونکہ وقت تنگ ہے جیسا کہ آپ نے اشتہارات میں دیکھا ہوگا کہ پروگرام وقت پر شروع ہوگا اور وقت پر ختم ہوگا اور ہم کوئی مقرر نہیں ہیں بس دو تین باتیں ہیں سب سے پہلے تو میں اس خوبصورت پروگرام کو منعفید کرنے والے تمام ہی ذمہ دارا متور خاص حافظ عصیر صاحب وعنہ طیب صاحب اور ان کے رفقہ ان تمام ہی کا ممنون و مشکور ہوں کہ ایک ایسے علاقے میں جہاں پہ سبی قسم کے مذاہب کے لوگ ہیں اب یہ یہ دور جو چل رہا ہے فتنوں کا دور ہے ہم لوگ اس قومان میں اور اس قومان میں خاموش نہیں بیٹھ سکتے یا بے فکر نہیں ہو سکتے کہ ہمارے علاقے میں فتنے نہیں ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ آپ خود آپ خود فتنوں کی تشیر کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ فتنوں کی تشیر ہم نہیں کر رہے ہیں اور یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ فتنے ہمارے علاقے میں نہیں ہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ فتنے آپ کے علاقے میں نہیں آپ کے گھر میں نہیں آپ کی جیب میں موجود ہے موبائل فون کے ذریعے سوشل ویڈیا یوٹیوب اور فیس بوک کے ذریعے پڑوس ملک کے جتنے بھی بڑے بڑے فتنے آج ہم متاثر ہو رہے ہیں ہمارے مسلمان متاثر ہو رہے ہیں اور ابتداد کا شکار ہو رہے ہیں ان میں اکثر فتنے جن کا تعلق پڑوس ملک سے ہے تو یہ کیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں فتنہ نہیں ہے ایک ہزار دس ہزار کلومیٹر دور جس ملک میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہاں کے فتنے سے متاثر ہمارے علاقے کا ہمارے گھر کا ایک بچہ بچی ہے تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس تعلق سے اس کی بیداری کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں اس کی کوشش کریں کم سے کم درجے میں ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جو لوگ اس میدان میں کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیں کام کریں یا کام کرنے دیں یا کم سے کم خاموش بیٹھیں کام کرنے والوں کا سب سے بڑا تعاون میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ وہ کام کرنے والوں کو کام کرنے دیں اس سے بڑا کوئی تعاون نہیں ہے لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور اپنے ہی احباب اپنے ہی لوگ جو ہے تو انتشار کا ماحول پیدا کرتے ہیں اور یہ کہہ کر باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں تو فتنے نہیں ہیں آپ فضول میں جو ہے تو ان فتنوں کی تشیر ہمارے علاقے میں کر رہے ہیں بہرحال یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس کی فضیلت کے اعتبار سے ہم اگر سمجھ جائیں تو یہ سمجھیں کہ جو لوگ اس اہم موضوع کی اہمیت کو سمجھ گئے تو وہ جنت میں جانے کی شفاعت اللہ تعالیٰ کے نبی پیارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو دی اللہ مانور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ کا جو ابھی قول آپ کو حضرت موران نے سنایا پڑھ کر کے کہ اگر آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہو تو تحفظ ختم نبوت کا کام کر بہت سارے میدان ہیں بہت سارے شعبے ہیں انہی میں سے دین کا ایک اہم شعبہ جس کا تعلق عقیدے سے ہے وہ ہے تحفظ ختم نبوت اگر عامال میں کمی ہوگی تو یقینا اللہ پاک غفور الرحیم ہے کل قیامت کے دن امید ہے اللہ پاک ہم کو معاف فرما دیں گے لیکن اگر عقیدے میں ذرا برابر بھی کمی ہوگی تو کل قیامت کے دن ہم کو رسوہ ہونا پڑے گا تو یہ عقیدے کو محفوظ کرنے کی عقیدے کے تحفظ کی ایمان کے افاظت کی جو ہے تو یہ کوشش ہے اور ہم الحمدللہ گزشتہ سات آٹھ سال سے اس سلسلے کو لے کر کے چل رہے ہیں اور کئی لاکھ طلبہ و طالبات الحمدللہ اس سے استفادہ کر چکے ہیں کئی کروڑ مسلمانوں تک الحمدللہ تحفظ ختم نبوت کا پیغام زمینی سطح پر بھی اور سوشل ویڈیا کے ذریعے بھی الحمدللہ پہنچایا جا چکا ہے تو میں بہت ممنون و مشکور ہوں یہاں کے ذمہ داران کا اور آپ تمام طلبہ و طالبات کا بھی اس اہم موضوع پر جو ہے تو آپ نے خواہش مندی کے ساتھ میں اس میں شرکت کی اور ماشاءاللہ سبھی نے جو ہے تو بہت اچھے سے اس کوئیس کے اندر انتہانی پرچہ بھی حل کیا اور آج اسی کے جو ہے تو انعامات کی یہ تقریب ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو ایسا نہ سمجھیں کہ یہ کوئیس ختم ہو گئی بس ہمارا کام ختم ہو گئی بلکہ جتنے بھی بچوں نے یہاں پہ اس پیغام کو سنا دیکھا سمجھا پڑھا یاد کیا تو آپ یہ اہد کریں کہ آخری ساس تک ہم اس پیغام کو جتنے بھی لوگ جتنے بھی ہمارے رابطے میں لوگ آئیں گے قیامت تک ہماری آخری ساس تک ہم ختم نبوت کے پیغام کو عام کرتے رہیں گے اس کی دعوت دیتے رہیں گے میں انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں پھر انشاءاللہ جلد ہی آپ کے کسی اور مطب میں اس پروگرام کا آغاز ہوگا آپ تمام سے بھی گزارش ہے کہ اس پیغام کو عام کرنے میں ہمارا ساتھ دیں بربور تعاون کریں جزاک اللہ سانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورس اینڈ ٹاویلز حج عمرہ جانے کے خواہشمند حضرات سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر کوئل کریں